اس ٹوٹوریل میں ہم پیک مین کریکٹر بنائیں گے اور اس کو اینیمیٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کیوب کو ڈلیٹ کر لیں کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن دبا دیں شفٹے کر کے یوی سفیر کو کلک کر دیں کی بورڈ سے ون پریس کر کے مائنس وائ ایکسز کے اوپر آجائیں یا یہاں سے کلک بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیپ کا بٹن پریس کر کے آپ ایڈیٹ موڈ میں آجائیں اوپر سے وائر فریم موڈ پہ کلک کر دیں اس کے بعد یہ اوپر والے وائٹسز کو آپ سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے ایکس کا بٹن پریس کر کے ان وائٹسز کو آپ ڈلیٹ کر لیں آپ کی بورڈ سے شفٹ اور آلٹ کا بٹن دبا کے یہاں سے کسی بھی ایک جب ایج کو کلک کریں گے تو یہ پوری لائن اوپر سے سلیکٹ ہو جائے گی یہ کرنے کے بعد آپ ایف کا بٹن پریس کر دیں ایف کا بٹن پریس کرنے سے اس کے اوپر یہ ایک فیس کریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ پاپرٹیز میں موڈیفائر پہ آئیں اور موڈیفائر میں سبڈ وین سرفیس کی اوپر کلک کریں یہاں سے اس کا جو لیول دیوی پورٹ اس کی ویلیو آپ ٹو کر دیں اور کی بورڈ سے کنٹرول آر پریس کریں اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیں آپ ٹیپ پریس کر کے واپس اوبجیکٹ موڈ میں آئیں اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں اس کو شیڈ آٹو سموتھ کر لیں اب اس کے بعد کی بورڈ سے شیفٹ ڈی کریں ڈوپلیکیٹ یعنی اس کی کوپی کریٹ ہو اس کے اوپر آر پریس کریں آر فور روٹیٹ روٹیٹ کرنا ہے وائ ایکسس پہ تو کی بورڈ سے وائ پریس کریں اور اس کو انگل دے دیں ون ایٹی کا اور انٹر کر دیں تو ون ایٹی ڈگری پہ یہ اس کی جو کوپی ہے اس کی اوپر اس طرح سے آجے گی اب ہم نے اس کے اوپر اس کی آئیز اپلائی کرنی ہے اس کے لئے آپ دوبارہ شیفٹ اے کریں یہاں سے آپ یووی سفیر لے لیں اس کو گراب کر کے جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے سائیڈ پہ لیں سائیڈ پہ لانے کے بعد اس کو آپ سکیل کر کے چھوٹا کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ ایس پریس کریں لیکن اب ہم نے سکیل کرنا ہے اس کو وائ ایکسس کے لاؤنگ تو وائ پریس کر دیں اور اس کو سکیل کر کے درہ پتلا کر لیں اب دوبارہ سے میں وان پریس کر رہا ہوں اوپر والے ویو میں آنے کے لئے مائنس وائ پہ اب جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے اس کو اس طرف لائیں پھر جی پریس کر کے اور زیڈ پریس کر کے اس کو اوپر لے ہیں اس جگہ پہ اب ہم زیڈ ایکسس سے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سفیر ہے جو آنکھ ہے یہ کدھر ہے تو یہ کافی اندر ہے اس کو باہر لانے کے لئے پھر جی پریس کر کے وائ پریس کر کے باہر کی طرف لائیں تاکہ باہر آجائے ایسے یہاں لانے کے بعد اب آپ اس آئی کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے اوپر آئیٹ کلک کر کے شیئر سموتھ کر لیں اب ہم اپنا ایک موڈیفائر میرر کا لگاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تاکہ اسی طرح کی ایک آنکھ یہاں پہ بھی بن جائے اب ہم نے ان آنکھوں کو اس میچ کی اوپر چپکانا ہے اس کے لئے یہاں سے ایک اور موڈیفائر جس کو شرنک ریپ کہتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ٹارگٹ میں ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں یہ اس کے اوپر آکے اس طرح سے چپک جائیں گی اس کے آف سیٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ تھوڑا باہر کی طرف آجیں اب آپ اس کے اوپر میٹیریل اپلائی کر دیں اس کے لئے ہم پہلے اپنے سفیر کے اوپر میٹیریل اپلائی کرتے ہیں یہاں سے اس کے جو روٹین میں کلر یالو چلتا ہے وہ کلر لے کے ہم میٹیریل پرویو میں دیکھ لیتے ہیں اس پہ وہ کلر آگیا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر کے اس پہ بھی ہم نے چونکہ یہی کلر لگانا ہے تو ادھر سے آپ کوپی میٹیریل کر کے اس پہ آکے اور یہاں سے پیسٹ میٹیریل کر دیں تاکہ وہی کلر اس کے اوپر بھی آجائے اب آئی کیو پر کلر لگانے کے لئے ہم نیو میٹیریل اٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم بلیک کلر لے لیتے ہیں میٹیریل لگانے کے بعد شفٹ اے کر کے ایک ایمٹی کیوب لے لیتے ہیں یہ ہم اس لئے لے رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے چونکہ دو الگ الگ اوبجیکٹس ہیں یہ اس کیوب کی وجہ سے اکٹھے موو کریں گے کیسے ہمیں بتاتا ہوں پہلے تو آپ اپنے اس سفیر اور ان آئیز کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول پی کریں اور اوبجیکٹ کیپ ٹرانس فرم اس پہ کلک کر دیں یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ جب یہ موو کرے تو آنکھیں ادھر نہ رہ جائیں آنکھیں بھی ساتھ ہی موو کریں اس کے بعد آپ اس ایمٹی کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس سفیر پہ کلک کرنے کے بعد اب جب اس کا کلر اورنج ہو جائے آپ کی اس ایمٹی کا کنٹرول پی کریں اوبجیکٹ کیپ ٹرانس فرم اس پہ کلک کر دیں اب اگر ہم اس کو جی کر کے گراب کر کے موو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ پوری بوڈی اس کی موو کر رہی ہے آئیز بھی ساتھ موو کر رہی ہیں اب اس کے بعد اس کو ہم نے انیمیٹ کرنا ہے اس ویو پہ آجاتے ہیں اور ادھر آکے سائیڈ والے ویو پہ نیچے سے اپنی ٹائم لائن بھی اوپن کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو اسی فریم نمبر ون کی اوپر آئی پریس کر کے روٹیشن کی ایک کی فریمیاں لگا دیتے ہیں اسی طرح اب نیچے والے پہ کلک کر کے اسی ون پوزیشن پہ پھر آئی پریس کر کے روٹیشن کی ایک کی یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب ون کی اوپر ان دونوں کی ایک ایک کی لگ چکی ٹین کے اوپر آکے اب یہ اوپر والے کے اوپر آر پریس کر کے ایکس پریس کریں اور مائنس فورٹی کا انگل اس کو دے دیں اور یہاں پہ اب کلک کرنے کے بعد آئی پریس کر دیں اور روٹیشن والی آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اسی ٹین کے اوپر ہی اب نیچے والے کو سیلیکٹ کریں دوبارہ سے آر پریس کریں ایکس پریس کریں اور فورٹی کا اینگل دے کے کلک کر دیں آئی پریس کر کے روٹیشن پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ اپنے فریم نمبر ٹوینٹی پہ آئیں اور یہ اوپر والی سفیر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے فریم نمبر ون کے اوپر آپ کا کی فریم لگا ہوا ہے اس کو آپ کوپی کر لیں اور فریم نمبر ٹوینٹی پہ آکے آپ کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کر لیں اسی طرح اس نیچے والے سفیر کو سیلیکٹ کر کے اب دوبارہ سے فریم نمبر ون پہ کی فریم کو کوپی کریں اور فریم نمبر ٹوینٹی پہ آکے اس کو آپ نے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں یا کنٹرول وی کر دیں اب آپ دیکھیں یہ ایک سیکونس بن گیا ہے ماؤتھ اوپن ہوتا ہے اور ماؤتھ کلوز جب یہ تینگ آپ کے کی فریمز لگ جائیں اب آپ نے ان دونوں فیسز کو سیلیکٹ کر کے پہلے اوپر والا بھی سیلیکٹ کر لیں شیفٹ دوبار کے نیچے والا سیلیکٹ کر لیں دونوں فیسز کو سیلیکٹ کر کے اب آپ نے یہاں سے کلک کر کے گراف ایڈیٹر پہ آ جانا ہے گراف ایڈیٹر میں آنے کے بعد کلک کر کے یہ ویسے تو وہ سیلیکٹ لیا لیکن چلے آپ کی بورڈ سے اے پریس کر دیں تاکہ وہ سارے سیلیکٹ ہو جائیں جب وہ سارے سیلیکٹ ہو جائیں تو آپ نے یہاں سے چینل کی اوپشن پہ آنا ہے ایکسٹر پولیشن موڈ میں آنا ہے میک سائیکلک پہ آ جانا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ایسا کرنے سے اس پر ایک لوپ لگ جائے گا اور اس کا مو اسی طرح چلتا رہے گا اس کو آپ یہاں سے چلا کے دیکھ سکتے ہیں جب ہم چلاتے ہیں تو اس کا مو اسی طرح اب ریپیٹ ہوتا رہے گا چلتا رہے گا دوبارہ سے ہم اپنی ٹائم لائن پہ آتے ہیں اب ہم نے اس ایمٹی کی مدد سے اس پورے اوبجیکٹ کو موڈ کرنا ہے ہم زیٹ ایکسس پہ آتے ہیں پہلے کی فریم کے اوپر یہاں سے آئی پریس کر کے پر لوکیشن کی کیے ہم لگا دیتے ہیں اس کے بعد فریم نمبر ون ہنڈر پہ آتے ہیں جی پریس کر کے گراب کر کے اور ایکس پریس کر کے ایکس ایکسس پہ اس کو موڈ کر کے ہم تھوڑا آگے لے جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے دوبارہ سے آئی پریس کر کے لوکیشن کی کی فریم کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں یہ روٹیٹ ہو جائے اس طرف کو اس کے لئے پہلے فریم نمبر ون زیرو فائف پہ آکے اس کے اوپر آئی پریس کر کے روٹیشن کا کی فریم لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فریم نمبر ون ٹین پہ لاکے ہم اس کے اوپر آر پریس کرتے ہیں سیٹ پریس کرتے ہیں کیونکہ زیٹ ایکسس پہ موڈ کرنا ہے اور مائنس نائنٹی کا اینگل دے دیتے ہیں اور انٹر کا بٹن دبا دیتے ہیں تاکہ یہ اس طرف موڈ ہو جائے اور ساتھ ہی ہم کی بورڈ سے آئی پریس کر کے روٹیشن والی کی فریم کو انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم فریم نمبر ون ففٹی پہ آتے ہیں یہاں سے اس کو گراب کر کے وائی ایکسس پہ نیچے کی طرف لے آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد کی بورڈ سے آئی پریس کر کے لوکیشن کا کی فریم لگا دیتے ہیں اب اس کو دوسرے اینگل سے اگر ہم چلا کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مو بھی چل رہا ہے اور یہ روٹیٹ ہو کے اس طرف سامنے بھی آگیا ہے اس کے علاوہ شفٹ کر کے آپ ایک پلین لے لیں اس کو آپ سکیل کر دیں جی کا بٹن پریس کر کے زیڈ پریس کر کے اس کو تھوڑا سا نیچے لے جائیں پروپرٹیز میں میٹریلز پہ آکے کلر کے ساتھ چھوٹے سے سرکل پہ کلک کر کے چیکر ٹیکچر پہ آئیں اور یہاں سے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر لیں اور سکیل کی آپشن سے اس کو سکیل کر لیں اور اب رینڈر ویو میں آجائیں موسیقی